پلیسیبو ایفیکٹ پلیسیبو ایفیکٹ کا اکھر سائنس کیا ہے اور کس طرح سے ہم اس کو اپنے برین میں ایکٹیویٹ کر کے اپنی بیماریوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں اپنی ایمیونیٹی کو بڑھا سکتے ہیں اور تو اور اپنی ساری بیماریوں کو اور لائف کی پرابلمز کو ہمیشہ کیلئے ٹھیک کر سکتے ہیں پلیسیبو کے روٹس ہماری سوسائٹی میں بہت پہلے سے ہیں جب ایک سپیڑا ساپ کاٹنے کے باوجود کوئی دوائی نہیں لیتا اور اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتا ہے یا پھر کوئی پنڈیت ایک چھوٹا سا سٹون دیتے ہیں جوتش اور کہتے ہیں کہ تمہاری بیماریاں انسائٹی دپریشن ٹھیک ہو جائیں گی اور ایسا ہی ہوتا ہے جب کوئی فقیر ایک بھابوت دے کر بری سے بری بیماری کو ٹھیک کر دیتے ہیں یہ سب پلیسیبو کے ہی ادھارن ہیں اور اس کی شروعات ہوئی تھی سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران جہاں کہ ایک سینک بری طرح سے گھائل ہو گیا تھا اور اس کی سرجری چل رہی تھی اسے درد کو کنٹرول کرنے کے لیے مورفین نام کا انجیکشن دیا گیا تھا اس میں انستیسیا اتنی ڈبلپ نہیں ہوئی تھی اچانک مورفین ختم ہو گیا اور اس کے آنے کی کوئی امید نہیں تھی لیکن آپریشن کو پھر بھی جاری رکھنا تھا مریض کی جان بچانے کے لیے اس میں ڈاکٹر نے ایک جھوٹ بولا انہوں نے اس مریض کو کہا کہ میں مورفین دے رہا ہوں اور اس کے بدلے اسے سیلائن کا انجیکشن لگا دیا لیکن کمال یہ ہوا کہ اس کے بابجود مریض کو بلکل درد نہیں ہوا اور ڈاکٹر نے اپنی سرجری کو صحیح سلامت فینش کر لیا یہ بتاتا ہے کہ ہماری کیمیکل کا رول تو ہمارے برین میں ہے لیکن اس سے جاتا بڑا رول ہمارے برین کا ہے ہمارے مائنڈ پاور کا ہے اور اسی ریسرچ کو پروب کرتی ہے اگلی سٹڈی جس کو کی نوسیبو ایفیکٹ کہا گیا اس میں یہ دیکھا گیا کہ بہت سارے ایسے پیشنٹ جن کو کی سچی دوائی اگر دھی جاتی ہے اس کے بابجود ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور تو اور ان کو سارے سائیڈ ایفیکٹس ہو جاتے ہیں اگر ان کو دوائی پہ یقین نہیں ہے ڈاکٹر پہ یقین نہیں ہے اپنے آپ پہ اور تھیرپی پہ یقین نہیں ہے تو دوائیاں بھی کام کرنا بند کر دیتی ہیں یہ اس بات کو پروب کرتی ہے کہ بیماریوں کو ٹھیک کرنے میں ہماری ایمیونٹی کو بوسٹ کرنے میں ایک ہی رول ہے وہ رول ہے ہمارے برین کا ہمارے تھوٹ پروسس کا ہمارے بلیپ سسٹم کا پلیسیبو کی سٹڈی کو اور ڈیٹیل میں کیا گیا اور اس میں ڈاکٹرز سیلائن کی یا شوگر کی ٹیبلیٹس دیتے ہیں اور انجکشنز دیتے ہیں اور اس میں دیکھا گیا کہ پارکنسنز ڈیزیز جہاں کے ڈوپامین کی کمی ہو جاتی ہے وہاں پہ انہی گولیوں نے برین میں ڈوپامین بنانا شروع کر دیا ڈیپریشن جہاں کے سیروٹونین کی کمی ہوتی ہے یا سیم کیمیکلز نے سیروٹونین بنانا شروع کر دیا ایسے پیشنٹ جن کو کی سردرد ہے وہاں انہی گولیوں نے انڈورفنز جو کہ نیچرل پین کلر ہے وہ بنانا شروع کر دیا اور اس طرح سے صرف اور صرف یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان کیمیکلز کے ساہرے ہمارے برین کی فارمیکولوجی اور ڈاکٹرز کہنے کہنے ٹرگر ہوتا ہے اور وہ ہی اصلی بیماریوں کو ٹھیک کرتا ہے اب ہم جانیں گے وہ ٹیکنیک جس کے ساہرے کے پلیسیبو کو ہم اپنے برین میں ٹرگر کر سکتے ہیں نمبر ون ہے پوزیٹیو ایٹیٹیوڈ دوستو ڈیپریشن کی پیشنٹس میں ایک سٹیڈی کی گئی ایک گروپ کو اور ایک گروپ کو شوگر کی گولیاں دی گئی اور یہ دیکھا گیا کہ دونوں گروپ میں جو ریزرٹ ہے وہ ریزرٹ برابر ہے اس سٹیڈی کو ایک سٹیپ آگے لے جایا گیا اور یہ دیکھا گیا کہ اوریزرنل دوائیاں بھی کچھ مریض میں کام کرتی ہیں کچھ میں کام نہیں کرتی ہیں جب ان کی مائنڈ کی ان کی ڈیپ سٹیڈی کی گئی تو دیکھا گیا کہ جن میں دوائیاں کام کر رہی ہے ان کا ایٹیٹیوڈ پوزیٹیو ہے ان کو اپنے ڈاکٹر پی یقین ہے ان کو ایسا لگتا ہے کہ مجھے جیبن میں کچھ کرنا ہے انہوں یہ لگتا ہے کہ ہاں ڈیپریشن ایک ٹیمپوری سٹیٹ ہے اور میں اس کو ٹھیک کر سکتا ہوں انہیں جیبن میں اپنے کئی سپنے ساکار کرنے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ ڈیپریشن کو ٹھیک کر کے میں اپنے سپنوں کو جیوں گا لیکن وہی وہ لوگ جن میں یہ دوائیاں کام نہیں کرتی ہیں ان کا ایٹیٹیوڈ نیگیٹیو تھا ان کو یہ لگتا تھا کہ ڈاکٹر بیبکوف ہیں یہ ہم سے پیسے ٹھگ رہے ہیں دوائی کی کمپنی والے جبردستی کا ہم سے بل لے رہے ہیں میرا اب کچھ نہیں ہو سکتا میں بدکسمت ہوں اور اس طرح کی تھوٹ کے کارن جو اوڈیجنل کینکلز تھی انہوں نے بھی کام کرنا بند کر دیا اس لئے میں چاہتا ہوں باکہ آج آپ اپنے ایٹیٹیوڈ کو چینج کریں آپ یہ سوچیں کہ اگر پاسٹ میں میں نے کبھی بھی کوئی چھوٹی سے چھوٹی بیماری کو بھی ٹھیک کیا ہے تو اب میں بڑی سے بڑی بیماری کو بھی ٹھیک کر سکتا ہوں اور اگر کسی نے اپنے شریع کو اچھا رکھا ہے اپنی ایمیونٹی کو بوسٹ کیا ہے اپنی بیماریوں کو اپنے مائن پاور کے سارے ٹھیک کیا ہے تو ایسا میں بھی کر سکتا ہوں میں کوئی الگ نہیں ہوں کیونکہ وہی پرماتما کی شکتی وہی پرماتما کا پرکاش جو کہ اس کے اندر ہے وہی میرے اندر بھی ہے اس ایٹیٹیوڈ کو بار بار اپنے اندر دھارن کریں ریپیٹ کریں ایک بار ایک گاؤں میں بارش نہیں ہوتی تھی ایک پرستاؤ رکھا گیا یہ کہ یگ یہ کرتے ہیں بارش کے لیے ہر لوگ اپنے گھر سے فول اور چاول لے کر آئے لیکن ایک بچی اپنے ساتھ ایک چھاتا لے کر آئے کیونکہ اسے یقین تھا کہ آج کی یگی کے بعد بارش جرور ہوگی اسی بات کو جیسوس کہتے ہیں کہ فیت موپس ماؤنٹین اگر تمہاری اندر وشواس ہے تو تم پہاڑ کو چکنا چور کر دوگے اور اسی بات کو ویوے کا نند بھی کہتے ہیں یہ فیت ہی ہے جو کہ پلیسیبو کو ٹرگر کرتا ہے فیت کی کارن ہی میں نے سپیڑے کی جو بات کری تھی اسے اپنی جڑی بوٹیوں پر اتنا وشواس ہے جس کے سہارے کی وہ ساپ کٹنے کے بعد بھی اس کے جہر کو نیوٹرلائز کر دیتا ہے بہت سارے قبیلے میں آگ پہ لوگ چل لیتے ہیں اور انگاروں کو اپنی مٹھے میں دبا کر بجھا دیتے ہیں کیونکہ ان کو اپنی قبیلے کی ٹریننگ پہ اپنے کل دیبتہ پہ یقین ہے بہت سارے ایسے پجاری کی ایسی کہانی ہے جنہوں ان کے سٹرچنین جو کہ ایک بہت بڑا پوائزن ہے اس پوائزن کو لے لیا لیکن اس پوائزن کو لینے کے باب جود وہ جندہ رہے کیونکہ ان کو اپنے گوڈ پہ اپنے سپریم پاور پہ بہت زیادہ فیت تھا اسی طرح سے جتنا فیت آپ بیماریوں پہ کرتے ہیں جتنا فیت آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بیماریاں مجھے ڈسٹرپ کریں گی ان پیتھوجنز پہ ہیں اتنا ہی فیت اگر آپ اپنے اندر کے امیونیٹی پہ کریں آپ اپنے اندر کے ڈاکٹر پہ کریں اور یہ فیت بنائیں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے یہ بیماری مجھ سے بڑی نہیں ہے یہ بیماری میری اندر کی شکتیوں سے بڑی نہیں ہے اس فیت کو جب آپ اپنے اندر ایک ایفرمیشن کے سارے ویجولائیجیشن کے سارے دھارن کرنا شروع کریں گے تو آپ یہ پائیں گے کہ یہ فیت پلیسیبوک ایکٹیویٹ کرے گی اور اس کے سارے آپ کسی بھی بیماری کو بھاگا سکتے ہیں نمبر تھری دوستو آسٹیو آرثریٹس گریڈ ون کے پیشنٹ پہ ایک ریسرچ کیا گیا تھا ان کے لیے ایک ٹریٹمنٹ ایڈوائیس ہے جس کو کی آرثروسکوپک لواز کہتے ہیں اس میں درمین کے سارے گھٹنے کی ایک چھوٹی سی سرجری کی جاتی ہے جس کو کیا لواز کہا جاتا ہے اس کے صفائی بیسیکل ہے اور ڈبرائیٹمنٹ کیا جاتا ہے دو گروپ کے پیشنٹ میں ایسا کیا گیا ایک گروپ کے پیشنٹ میں اوریجنل سرجری کی گئی اور دوسرے گروپ کے پیشنٹ کو بھی ویسے ہی ہسپیٹل میں ایڈمیٹ کیا گیا اگلے دن آپریشن تھیٹر لے جائے گیا وہاں ان کو بے ہوشی کی انجیکشن لگائی جاتی ہے وہاں ان کے نی پہ کٹ لگائے گئے چھوٹے چھوٹے سکوپ ڈالنے کے لیے اور ان کے گھٹنے کو کلوز کر دیا گیا بینا کسی سرجری کے اور جب ریزرٹس دیکھے گئے تو جتنا فائدہ اوریجنل سرجری والے گروپ میں ہوا اتنا ہی فائدہ اس گروپ کو بھی ہوا جس میں کی جھوٹی سرجری یا سرجری کا دکھاوا کیا گیا اس کو شیم سرجری کہتے ہیں اب یہ بتاتا ہے کہ وہ پروسس جو پروسس بیماری کو ٹھیک کرتی ہے وہ پیشنٹ کو پتا ہوتا ہے اگر سیم پروسس اس کے ساتھ ریپیٹ کیا جاتا ہے تو اس کے من میں بھی وشواس آ جاتا ہے کہ میرے ساتھ بھی بیماری کو ٹھیک کرنے والی وہ ایکٹیویٹی یا وہ کریا کی گئی ہے اور یہ پلیسیبو کو ٹریگر کرتا ہے اور جس کے سہارے کی بیماریاں ٹھیک ہونے لگتی جب ہم دوائیوں کو لیتے ہیں گولیوں کو روز لیتے ہیں تو صرف ہم یہ ایک میکینیکل پروسس نہیں کرتے اس کے ساتھ بہت سارے وشواس کو بھی لے رہے ہوتے ہیں جو کہ ہجاروں سالوں سے بہت سارے لوگوں نے جو دوائیاں لی ہیں اور وہ ٹھیک ہوئے ہیں اس وشواس کو لے رہے ہیں ڈاکٹر نے جو ہمیں ہمت دی ہے اس ہمت کو اپنے اندر لے رہے ہیں اور اس کے کارن بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ہمیں فالس سرجری کے اوپر یا ان گولیوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ رہنا پڑے گا اپنے برین کو ٹریگر کرنے کے لیے کہ کیا ہم اس کو خود سے ٹریگر کر سکتے ہیں تو اب آپ کو یہ سوچنا ہے کہ جب بات پروسس کی ہی ہے تو آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ جو بیماری کو ٹھیک کرنے کی پروسس ہے چاہے ہمارے ڈبلو بی سی کی ہو چاہے ہمارے لنگ کی ہو چاہے ہمارے ایمیون سیلز کے باقی سپاہیوں کی ہو وہ پروسس لگاتار ہماری شریر میں چل رہا ہے بلڈ کا فلو لگاتار ہماری شریر میں چل رہا ہے ہمارا جو بون میرو ہے ہمارے جو سپلین ہے جو بھی ہمارے ایمیون سیلز کے سپاہی ہیں یا جو میمبرز ہیں وہ لگاتار فنکشن کر رہے ہیں وہ لگاتار ایکٹیویٹی کر رہے ہیں اور جب یہ پروسس چالو ہے تو یہ پروسس ہمارے بیماری کو لگاتار ٹھیک کر رہی ہے اور جب ہم اس فیت کو اپنے اندر ڈالتے ہیں اس وشراس کو اپنے اندر ڈالتے ہیں کہ بیماری ٹھیک کرنے والی پروسس ہمارے اندر ہمیشہ سکری ہے یہ کبھی رکی ہی نہیں اور یہ ہمیشہ ہمارے لیکن کام کر رہی ہے ہمارے نا چاہتے ہوئے بھی صرف اس کو ہمیں سہیوگ کرنا ہے تو اسی سمیہ پلیسیبو ایکٹیویٹ ہوتا ہے اور آپ کے اندر وہ شکتی جاگتی ہے جس کے سارے آپ کسی بھی بیماری کو ٹھیک کر سکتے ہیں دوستوں آج سمیہ ایسا آ گیا ہے کہ ہم ڈاکٹرز پر بہت زیادہ یقین کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے کیونکہ ان کو بھگوان کا درجہ دیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے اتنی پڑھائی کی ہے آپ کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں لیکن کہی نہ کہی اس پروسس کے دوران ہم اپنے اندر کے ڈاکٹر کو بھول جاتے ہیں وہ ڈاکٹر جو کہ ہمیشہ ہمارے لئے کام کرتا ہے اور اس کو ایک سٹڈی بتاتی ہے لنگ کینسر کے پیشنٹ میں ایک پین کلر اینالجیسک دیا جاتا تھا تو دو گروپ میں پیشنٹ کو بانٹا جاتا ہے ایک گروپ میں نرس پین کلر دیتی ہیں اور دوسرے گروپ میں ڈاکٹر خود سے پین کلر دیتے تھے یہ دیکھا گیا کہ نرسے جہاں پین کلر دیتی ہیں وہاں پہ پیشنٹ کا پین تیس پرتیشت تک کم ہوا لیکن جس گروپ میں ڈاکٹر نے پین کلر دیا تھا وہاں ان کا دھر ستر سے نبی پرتیشت کم ہوا یہ اس بات کو درشاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہماری جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ڈاکٹر پہ ڈپینڈ کرتی ہے اور آپ چاہیں تو اس کو ہٹا سکتے ہیں اس وشواس کو پھر سے ٹرگر کر سکتے ہیں اسی بات کو مائیکل بیکویت ہیل موبی میں بتاتے ہیں جہاں پہ ان کے پاس ایک پیشنٹ آتی ہے اور وہ کہتے کہ وہ سیریوسلی ایل ہے ایسا ڈاکٹر نے بولا ہے مائیکل بیکویت اندر جاتے ہیں اور ڈاکٹر والا کوٹ پہن کے آتے ہیں اور وہ بولتے ہیں تم وائیڈ کوٹ کے کارن باتیں مانتی ہو نا میں تمہیں کہہ رہا ہوں تم ٹیمپوری ایل ہو اور تم ٹھیک ہو سکتی ہو اور دوستوں جب ہم اس طرح کی وشواس کو ایکٹیب کرتے ہیں جب ہم یہ مانتے ہیں کہ ڈاکٹر کی پرسنیلیٹی جو ہمیں ٹھیک کر رہی ہے اس سے بڑا ڈاکٹر اس سے بڑی شکتی کہیں نہ کہیں ہمارے اندر بھی موجود ہے وہ شکتی جس نے کئی بار کئی ساری بیماریاں ہماری ٹھیک کر دی وہ شکتی جو کہ ہماری ایمینیٹی کو مجبوط رکھتی ہے اور کئی بیماریوں کو ہم سے ویسے ہی دور ہٹا دیتی ہے کئی بار ہم انفیکٹیڈ کھانا کھاتے ہیں انفیکٹیڈ پانی پیتے ہیں ہم گندی ہوا میں ساس لیتے ہیں پھر بھی ہماری شریک یہ ڈاکٹر ہی ہے یہ دوہ کھانا ہی ہے ایمینیٹی ہی ہے جو کہ ہمیں سرست رکھتا ہے اور جب ہم اس طرح کے وشواس کو اپنے اندر دھارن کرنا شروع کرتے ہیں تو پلیسیبو اپنا میزک دکھانے لگتا ہے اور بیماریاں اپنے آپ ٹھیک ہونے لگتی ہیں دوستوں اس ویڈیو میں میرا ادیش یہ تھا کہ میں آپ کے سوچنے کے طریقے کو چینج کروں اور آپ کے منٹل پیٹرن کو پھر سے اتنا مجبوت کروں کہ آپ اپنے اندر کے ڈاکٹر کو ایک بار پھر سے سکریے کر سکیں دوستوں آشا کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میرا ورک تھوڑا بھی اچھا لگا تو ایک کمنٹ کر کے آپ مجھے اپریشیٹ کر سکتے ہیں اور جو لوگ لگاتار کمنٹ کرتے ہیں میں ان کو نوٹس کرتا ہوں اور ان کے کمنٹس کا ریپلائی بھی کرتا ہوں لیکن جو لوگ کمنٹ نہیں کرتے تو آپ کمنٹ کرنا پھر سے شروع کریں تاکہ آپ کی فیلنگز بھی میں سمجھ سکوں اور آپ کو بہتر سرک کر سکوں آپ چاہیں تو مجھے انسٹرگرام پہ فالو کر سکتے ہیں جہاں پہ کہ میں لائیو آتا ہوں اور میڈیٹیشن کراتا ہوں اور اس کے علاوہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے بلوگز پیوشپرباد.in پہ جا کر ضرور پڑھیں دوستوں ویڈیو پسند آئی تو اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں تھانکیو تھانکیو